بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ریسیپی میں بنا رہی ہوں ہے تو وہ بہت سادہ سی ریسیپی ہری دھنی کی ہری چٹنی ہے لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ میں کٹاروں سے بنا رہی ہوں یہ کٹارے والی ہری چٹنی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ کٹارے تھے جس کو میں نے چھیل کے اور اس کے بی جو وہ نکال کے تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے میں نے اس کو گرم پانی میں بھبو دیا تھا تو یہ تھوڑے سافٹ ہو گئے اور یہ تقریباً میں نے پانچ سے چھے گھنٹے لیے تھے یہ سکھی ہوئی لال ثابت مرش تھی یہ بھی تقریباً پانچ سے ساتھ تھی اور ان کو اور گھنٹوں کو ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ ہی بھبو دیا تھا اور اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے ایک گھڑی ہے یہ اچھی بڑی گھڑی ہری دھنی کی ہے ایک چھوٹا ٹیماتر ہے ایک درمیانی پیاز ہے اور ایک ٹی سپون یہ نمک ہے ان تمام چیزوں کو ابھی میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیتی ہوں چلیں اب سب سے پہلے میں اس میں یہ کٹارے اور مرچے جو میں نے بھگو کے رکھے ہوں میٹھیں وہ ڈال دی ہیں چیماتر پیاز اور یہ ہرا دھنیا اور یہ نمک اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں چلیں یہ دیکھیں یہ ہماری کٹارے والی ہر دھنی کی چٹنی ہری چٹنی تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے بھی آج ہل کے موسم میں کٹارے بہت اچھے مل رہے ہیں تو آپ اس کو ٹرائی کر کے اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ کٹاروں والی ہری چٹنی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ جلد ہی اگلی وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ